ہا 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 بھئی واہ واہ کیا بات ہے یار گھڑی میں ہوتے ہیں تین کانٹے اور گاڑی میں پاؤں کے نیچے تین پیڈل کیا بات ہے بھئی واہ واہ مولانا صاحب نے تو بجا کے رکھ دی یہ اور بات ہے کہ بیچ میں تین کانٹے بھی ہیں اگر پانس کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور تین کو پاؤں میں رکھو واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ معنی تمہارے سامنے سنی بھائیوں کے مقدسات کی توہین ہو رہی ہے کھلم کھلا توہین ہو رہی ہے ہمارے مراجع کے فتاوہ موجود ہیں کہ سنی بھائیوں کے مقدسات کی توہین نہ کریں منع ہے ہم کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہیں اوہ بھائی مولانا صاحب نے کلیریفائی کر دیا ہے ان کو فتوے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سے فتوے پوچھیں جا کے فتاوہ ہمیں سمجھائیں نہیں بتائیں نہیں پوچھیں معنی بے شک ضرور مولانا صاحب عالم دین ہے ان کے سر پہ امامہ ہیں ہمیں ضرور ان سے فتاوہ پوچھنے چاہیے مگر کچھ فتاوہ آلریڈی ہمارے سامنے ہیں جیسے کہ یہ کہ سنی بھائیوں کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے جیسے کہ یہ کہ سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہمارا نفس ہے معنی اب تم مجھے سمجھاؤ کہ مولانا صاحب کو اس بات کی اجازت کس نے دی کہ وہ ہمارے سنی بھائیوں کے مقدسات کی کھلم کھلا توہین کریں اوہ بھائی اس کی بھی مولانا صاحب کلیریفیکیشن دے چکے ہیں اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو ہماری نسلوں کو یہ تاریخ کون بتائے گا اب ہمارے کئی بچوں کو اپنے ہی عقیدہ نہیں پتا ہمارے اپنے بچوں کو عقیدہ بتانا واجب ہے معنی جذبات سے ہٹ کے سوچو میرے بھائی گھڑی میں تین کانٹے یا ان تین پیڈل کو پاؤں میں رکھیں اس سے کون سی تاریخ بیان ہو رہی ہے مولانا صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں معنی اگر حقیقتاً مولانا صاحب تاریخ بتانا چاہتے ہیں نئی جنریشن کو بچوں کو تاریخ سمجھانا چاہتے ہیں تو تاریخ بیان کریں بتائیں کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا اور پھر سننے والے پر چھوڑیں کہ وہ کون سی راہ اختیار کرتا ہے معنی ہمارے آئینما نے کب توہین کی کیا کبھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ تین کانٹے ہیں انہیں پاؤں میں رکھیں معنی سب نے اختلاف کیا اور اختلاف بیان کیا کیا ہم ویسے اختلاف بیان نہیں کر سکتے جیسے ہمارے آئینما نے کیا ہاں بھائی مجھے تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن مولانا صاحب سے اختلاف کر کے تم ہمارے شیعہ بھائیوں کا دل دکھا رہے ہو تفرقہ پہلا رہے ہو معنی میرے بھائی تم نے ایک ہی جملے میں بہت سارے امپورٹن پوائنٹس اٹھائے ہیں سب سے پہلے تو تم نے کہا کہ میں اختلاف کر رہا ہوں میرا تم سے یہ سوال ہے کہ تم اختلاف کیوں نہیں کر رہے ہم سب اختلاف کیوں نہیں کر رہے ہم سب کے لیے فتوہ موجود ہے کہ سنی بھائیوں کے مقدسات کی توہین نہ کریں جب آغا صاحب یہ کر رہے تھے تو ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے تھا وہاں پہ موجود ہر شخص کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ یہ توہین کیوں کر رہے ہیں تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی دوسرا یہ کہ ہم نے آغا صاحب کہا آغا صاحب کو عزت دے کر ان سے ایک حق کا سوال کیا مگر مانی پھر بھی لوگوں کے دل دکھے پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تفرقہ پھیلا رہے ہیں اب یہ سوچو کہ جن کے مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے جن کے لیے وہ شخصیات دین کا حصہ ہیں جب ان کی کھلن کھلا توہین ہوتی ہے تو کیا ان کا دل نہیں دھکتا ہوگا کیا اس سے حقیقی تفرقہ نہیں پھیلتا ہوگا اب تم مجھے بتاؤ کہ تفرقہ ہم پھیلا رہے ہیں یا اس طرح کے توہین آمیز خطاب صحیح کہہ رہے ہو بھائی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کی توہین کرنے سے شیعہ سنی تفرقہ پھیلتا ہے مگر تبرہ کیا ہم تبرہ کرنا چھوڑ دیں تبرہ جو کہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے بہرحال بعض افراد کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد کے منافی ہے بعض اوقات میں یہ کل رات یہ پرسوں اور جو افراد میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے وہیں انچولی میں موجود تھے تو میں نے تبرہ پڑھا وہاں کافی زیادہ بلکل نہیں چھوڑے مانی تبرہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں بگر سب سے پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ تبرہ ہوتا کیا ہے تبرہ یعنی دشمن اہلِ بیعت کو گالیاں دینا ان کو برا بالا کہنا اور کیا گالیاں دینا مانی ہمارے دین میں گالیاں دینا ہے ہم کس دین کی بات کر رہے ہیں اور یہ دین کہاں سے لے رہے ہیں نہجل بلاغہ میں کبھی گالیوں کو دیکھا کبھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے گالیاں دیں تبرہ یقیناً ہمارے دین کا حصہ ہے مگر گالیاں کہاں سے آ گئیں او بھائی کتنی جگہ پہ کتنے لوگوں پہ لانتیں بھیجے گئیں تو کیا یہ گالیاں نہیں ہیں نہیں مانی ہرگز نہیں ہم کس چیز کو کہاں ملا رہے ہیں لانت گالی نہیں ہے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے دور کر دے جانے کی دعا قرآن میں بھی لانت کا لفظ آیا ہے یعنی کازبین پہ لانت کی گئی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں دور کر دیے جاتے ہیں ہم اس لانت کو ایکسکیوز بنا کر توہین اور اصل میں گالیاں کہاں سے لے آتے ہیں مانی ہمارے دین میں گالی نہیں ہے ہمارے دین میں پستی نہیں ہے مانی اب میں تم سے دوبارہ سوال کرتا ہوں تبرہ کیا ہے؟ او بھائی پتہ نہیں بس تبرہ وہی ہے جو آغا صاحب کر رہے تھے فلاں فلاں کو تین کانٹے کہہ دینا یا پاؤں میں نیچے رکھنا بس یہی تبرہ ہے مانی آغا صاحب تبرہ نہیں کر رہے تھے توہین کر رہے تھے ہمیں تبرہ کی اجازت ہے توہین کی نہیں تبرہ یعنی براعت تبرہ یعنی دوری کا اظہار مانی کتنی آسانی سے آغا صاحب یہ فرما سکتے تھے کہ اے میرے سنی بھائیوں آپ میرے بھائی ہو میری جان ہو میرا نفس ہو مگر میں تاریخ سے اختلاف رکھتا ہوں میں سکیفہ کے فیصلے کو نہیں مانتا میں غدیر خم کا ماننے والا ہوں میں منکنتو مولا کا ماننے والا ہوں امام علی میرے پہلے امام ہیں میرے بارہ امام ہیں میں امامت بھی یقین رکھتا ہوں مانی اس بات سے تبرہ بھی ہو گیا اور اپنے ایمان کا اظہار بھی اس بات سے اپنے ایمان کا علل اعلان اعلان بھی ہوا اور کسی کا دل بھی نہیں دکھا مانی تبرہ کسی کے توہین اور کسی کے دل کو دکھانے کا نام نہیں ہے دوری اختیار کرنے کا اور دوری کے اعلان کرنے کا نام ہے سب سے پہلے یہ کہ اس ویڈیو کا مقصد کسی ایک شخص پہ انگلی اٹھانا نہیں بلکہ عمومی طور پہ کی جانے والی توہین کی نشاندہی کرنا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تبرہ اور توہین میں فرق ہے ہماری آپ سب سے اور علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ تبرہ ضرور کریں تاریخ ضرور بیان کریں حق گوئی ضرور کریں مگر کسی کی توہین نہ کریں تفرقہ نہ پھیلائیں